پاکستان میں مظاہرے اور بھارت نے غنیمت جان کر پاکستان مخالف پراپیگنڈا شروع کر دیا ٹویٹر پر مظاہروں کو غلط رنگ دے کر پاکستان کے خلاف گمراہ کن پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہی نہیں بلکہ کل ادم جماعت کے واتس ایپ گروپ میں بھی بھارتیوں کے نمبرز موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے ایو ڈیسن فلیب پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا میں بھارت کو پہلے ہی بے نقاب کر چکا ہے اور اب اس کی ایک اور عملی تصویر سامنے آ رہی ہے کہ جب پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو بھارت نے اسے غنیمت جان کر موقع جان کر پاکستان مخالف پراپیگنڈا شروع کر دیا ہے ٹویٹر پر ان مظاہروں کو غلط رنگ دے کر پاکستان کے خلاف گمراہ کن پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو کہ آپ اپنی ٹیلوجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں یہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کالادم جماعت کے واتس ایپ گروپ میں بھارتیوں کے نمبرز موجود ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے اور ایو ڈس انفو لیپ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا میں بھارت کو پہلے ہی بے نقاب کر چکا ہے جس کی واضح دلیل اور ثبوت اس وقت آپ اپنی ٹیلوجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کالادم جماعت کا یہ واتس ایپ گروپ ہے کہ جس میں بھارتیوں کے نمبرز موجود ہیں آپ اپنی ٹیلوجن سکرینز پر یہ سکرین شارٹس دیکھ سکتے ہیں یہی نہیں ٹویٹر پر بھی ان مظاہروں کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف گمراہ کن پراپیگنڈا ہو رہا ہے جبکہ کالادم جماعت کے واتس ایپ گروپ میں بھارتیوں کے نمبرز موجود ہیں ایو ڈس انفو لیب نے بھارتی پراپیگنڈے کو بے نقاب کیا جبکہ کالادم جماعت کے واتس ایپ گروپ میں بھی بھارتیوں کے نمبرز موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے انتہائی یہاں معاملہ ہے آپ کو ایک مرتبہ پھر بتائیں کہ بھارت کا پاکستان کے خلاف یہ گمراہ کن پراپیگنڈا جاری ہے ٹویٹر پر مظاہروں کو غلط رنگ دے کر پاکستان کے خلاف یہ گمراہ کن پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے بلکہ کل ادم جماعت کے واتس ایپ گروپ میں بھی بھارتیوں کے نمبرز موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے